الف لا مین را تلق آیات الكتاب والذی انزل الیکا من ربکا من ربکا الحق ولا کن اخسر الناس لا يؤمنون اللہ اللذی رفع السماوات بغیر امد ترونها سم استغاہ للعرش وصحر الشمس والقمر کلویں یجری لعجل مسمح متقبر العمر یفصر الآیات لعلقم بلقاء ربکم تکنون آمند باللہ صدق اللہ العظیم قابل قدر حضرات نمازی حضرات حضرکو اور دوستو الحمدللہ اللہ رب العالمین فضل کرم کے ساتھ ہم سب نے اٹھارہ رمضان المبارک نماز فجر پا جماعت عدا کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی باقیزہ بارگاہ میں شرف پمبولیت حضرات سورہ راد کی دلاوت کا آغاز ہو رہا ہے یہ سورہ مبارکہ چھے رکوں پر اور تلیس آیات مینہ پر مجتمل ہے اور یہ سورہ مقیعہ ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف اللہ مینہ یہ حروف مقتیات میں سے ہے اور اس کے تجمع اور وضاعت کے بارے میں حادث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا حقیقی معنی جو حروف مقتیات ہیں ان کا حقیقی معنی یا تو اللہ رب العالمین ذات ہی جانتی ہے یا اللہ کے پیارے ماغو جناب نبی آفرزمان صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے وسیلے سے جو علماء حق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقتیات کا صحیح مفہوم عطا فرمایا دل کا آیات ان کتاب یہ یا وہ کتابی علیہ کی آیات بینات ہیں والذی انزلہ علیقہ من ربک الحق اور جو ناظر کیا یہ ہے آپ کی طرف آپ کے راب کی جانب سے وہ حق ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کم علمی اور کم ذرفی کی وجہ سے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اللہ اللہ رفع السماوات بغیر عمدن اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے بغیر سکونوں کے آسمانوں کو اٹھایا ہے تراؤ نہا جس کو تم دیکھ رہے ہو سمستغا علالعرش پھر وہ متمقن ہوا عرش عظیم پر وسخر الشمس والقامرہ اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے حقوق کا پابند بنایا بلوین یجری لعاجل المسمع ان میں سے ہر ایک اپنے مقررہ میعات تک روان دوان ہے جو دبر العمرہ اور اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمام امور کو تدبیر دیتی ہے لفصل العیات اور کھول کر بیان کرتی ہے اپنی نشانیوں کو لَأَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْفِرُونَ تاکہ تم شاید اللہ تعالیٰ سے ملقات کرنے کا یقین کرلو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْدَةِ اور اللہ کی ذات ہوئی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا وَجَعَلَ فِيهَا رَغَاسِيَا اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گار دیئے وَأَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ نے دریاء بنائے وَمِنْ قُلِّ السَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے پھلوں میں سے جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيَنِ اسْنَيْنِ اللہ نے دو دو جوڑے بنا دیئے جوشِ اللَّيَلَ النَّهَارًا اور وہ اللہ تعالیٰ رات سے دن کو نام دیتا ہے اِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَا يَا دِلِّكُمِيَتَ فَقْرُونَ ان تمام واقعات میں ان تمام چیزوں میں غور وفقر کے لئے نشانیاں ہیں اس قونت کے لئے جو قونت تفقر کرتی ہے غور وفقر کرتی ہے وہ فِي الْأَرْدِ اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں وَجَنَّاتٌ مِنْ آَنَابٍ وَزَرْءٌ وَنَخِيلٌ اور پاغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں اور خجوریں ہیں سنوان وغیر سنوان کچھ تو ایک تنے سے پوٹتی ہیں اور کچھ تو وہ علاق الگ تنوں سے پوٹتی ہیں لِسْقَابِ مَاِنْ وَاِهِ دِن ان تمام کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے لیکن وَنُفَدِّلُوا بَعْدَهَا عَلَا بَعْدٍ فِي الْعُقِلُ اس کے باوجود ہم ان میں سے بعض درختوں کو بعض درختوں پر فضیلت دیتے ہیں ذائقے کے اعتبار سے اور بو کے اعتبار سے اِنَّ فِي ذَلِقَ الَآَيَا بے شک ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو قوم عقل رکھتی ہے وَإِنْ تَعْجَبُ فَآجَبُنْ قَوْلُمْ اے قرآنِ پاکو پڑھنے اور سننے والے اگر تو ان کفارِ مکہ کے تاثر پر حیران ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کی قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو اس سے بھی تعجب والی بات ان کا یہ قول ہے کہ وہ کفارِ مکہ کہتے ہیں اَعِذَا قُنَّا تُرَابَن کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے مر جانے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے اَعِنَّا لَفِي خَلْقِنْ جَدِید کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا یعنی کہ ان کا اللہ تعالیٰ کو نام ماننا یہ تمام مشاہداتِ قدرت دیکھنے کے باوجود قرآن کو تسلیم نہ کرنا یہ اتنا تعجب والا نہیں ہے جتنا ان کا یہ قول تعجب والا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا مر جانے کے بعد دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا وہ ذات جو کائنات کے بنانے پر قدرت رکھتی ہے اس ذات کے لئے یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے وہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکے بلکہ اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ ذات جو انسان کو ایک لطفہ ناباق سے پہلی بار پیدا کرتی ہے وہی ذات اس انسان کو دوبارہ زندگی دے سکتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور یہی لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ سورہ رات کی پہلی پانچ ریعتبی جنات کا آپ نے ترجمہ سماس سمایا یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے اور جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اس کے حق ہونے میں کسی کو کیا شبہ سکتا ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سچی کتاب پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہیں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اجازے بیان کے سامنے انہیں دم بارنے کی امت نہیں تھی لیکن قرآنی دعوت کے تین بنیادی اصول ان کی سامنے میں نہیں آ رہے تھے کہ ایک تین جہاں وہ بنیادی اصول ان کی سامنے سے نہیں آتے تھے اور اتنا شدید اختلاف تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے وہ تین بنیادی قرآن پاک کے جو دعوت کے اصول ہیں وہ کون سے تھے ایک توہید باری تعالیٰ دوسرا روزے قیامت اور دیسرا گئی یہ بات ان کی سامنے میں نہیں آتی تھی کہ ایک خدا اس وسیع و عریض کائنات کے انگند مسائل سے کیسے او دبر آ ہو سکتا ہے یعنی ان لوگوں تھے ہر چیز کے الہدہ الہدہ خدا بنا رکھے تھے بارشک والا خدا الہدہ ہے اولاد دینے والا خدا الہدہ ہے بیماری سے دینے والا خدا الہدہ ہے موسکو کا تبدیل کرنے والا خدا الہدہ ہے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور تھے کہ ایک خدا جس کے بارے میں یہ مسلمان بات کرتے ہیں کہ وہ خدا جو اندیدہ ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ ایک خدا پوری کائنات کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے تو توحیدِ باری تعالیٰ کے بارے میں ان کو بہت زیادہ یعنی کہ پرشانی تھی نیز قرآن کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عامال کی جوابدہی کے لیے اللہ کے ذور پیش ہونا ہوگا تو اس کو بھی اگلو دانج کے خلاف یقین کرتے ہوئے اس کا انقاذ کرتے تھے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جس پر وہی نازل ہو یہ تین شبہات ان کے دل میں حیث جڑ پک چکتے کہ ان کی موجودگی میں آفتاب سے روشن دلائل کے سامنے بھی وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے یہ کفارِ مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ توحید قیامت کا دن اور وہی کے وہ انکار تھے یعنی کہ وہ قرآن پاک کو کیسے مانتے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے کیامت کے دل پر ایمان رکھتے تھے اور وہی پر ایمان رکھتے تھے جبکہ قرآن پاک کے یہ تین بنیادی یعنی کہ دعوت کے اصول ہیں یہ تین شبہات ان کے دل میں ایسے جڑ پکچ ہوئے تھے کہ ان کی موجودگی میں آفتاب سے روشن دلائل کے سامنے بھی وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ اس سور پاک میں انہی تین شبہات کو پرزور طریقے سے دور کیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بیان کی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی حقیقت کا فہم تو انسان کے پاس میں نہیں ہے لیکن اس کی صفات کے آئینوں میں اس کی عظمت اور کی بجائی کی جلوے دکھائی دے جا سکتے ہیں ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھو کیا تم اس کی بلندی کا دازہ لگا سکتے ہو کیا اس کی وسط اور فراقی کا تمہاری نظریں ایعتہ کر سکتی ہیں کیا اس کو اتنی بلندی پر تھامنے کے لیے کوئی ستون تمہیں دیکھائی دے رہا ہے تم تو ایک چھوٹے سے کمرے کی چھت ڈالنا چاہو تو پہلے دیوارے بناتے ہو پھر شہتیر رکھتے ہو ان پر ترجنوں کڑیاں بچھاتے ہو تب جا کر ایک چھت بنتی ہے اور وہ بھی ایسی کہ کچھ مدد کے بعد اس میں شکاو پر نشن ہو جاتے ہیں کچھ پر بھی تمہیں اپنے فن اور زیانت پر ناز ہے ذرا اس کی قدرت کو دیکھو جس نے آسمانوں کو ستونوں اور سہاروں کے بغیر کھڑا کر دیا پھر اس کی پختی کا عالم یہ ہے کہ اس سے بنے ہوئے لاکھ سال گزر گئے اور اس میں لچک تک اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں ہونی تھی فرمایا وہ رب جو بغیر ستونوں سے پورے آسمان کو کھڑا کرنے والا ہے سُم مستویٰ علالعرش پھر وہ متمکن ہوا عرش عظیم پر یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد اس کی بقا اور اس کی نشنما اور اس کی عمرانی کی زمان اس کے دستے قدرت میں یہ وہ خرشمز آوال کامرہ اور زمین اور سورج اور چاند یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پاپ باند ہیں اگر اب بھی اتمنان نہیں ہوا تو آؤ تمہیں اس کی قدرت کا ایک اور روشن باب جب وہ دکھاتے ہیں سورج اور چاند کو دیکھو کس طرح اپنے معینہ مداروں میں کردش کا رہے ہیں مقررہ وقت پر تلو ہوتے ہیں مقررہ راستوں سے گزرتے ہوئے گروب ہوتے ہیں ان کیاد یہ عالم ہے کہ ایک دن بھی انہوں نے جڑھنے اور دوبنے میں تاخیر اور مجلد نہیں کی کیا مجال کہ اپنے مقررہ راستے سے بال برابر دائیں بائیں سرکھ سکیں کوئی مشرق سے مغرب کی طرف کوئی مغرب سے مشرق کی طرف کوئی مائل بجنوب اور کوئی مائل بشمال ہے کسی کی رفتار تیز ہے اور کسی کی رفتار سوز لیکن نہ آپر میں ٹکھراتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں نہ مقررہ وقت سے پہلے اپنا ایراد دورہ مکمل کرتے ہیں اور نہ پیچھے رہتے ہیں خود یہ بتاؤ جس کی حکوم سے یہ سب کچھ روم پذیر ہو رہا ہے اس کے علم اس کی قدرت محشاب کرنے کی کوئی گولیائش باقی رہتی ہے وہ لوگ جو شمس و کمر اور دیگر اجرام فلکی پوجہ کرتے ہیں انہیں بھی بتا دیا کہ وہ خدا نہیں وہ معبود نہیں بلکہ وہ ایک فرما پردال غلام کی طرح اپنے مالک کے فرمان کے سامنے صراف گندہ ہیں علامہ راقبستانی سخرہ کا معنی لکھتے ہیں سخرہ تسخیر و سیاقتن الالغرض قارن کسی چیز کو قارن یا جبرن کسی مقصود غرض کے طرف لے جانا یعنی سورج اور چان ستارے اور سیارے یہ سارے کے سارے جن مدارے یا وہ آسمانی پر چل رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عمر اور حکم کے ساتھ یا وہ مسلط کیا ہے اور وہ اپنے اپنے عمر کے ساتھ یا وہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک رواں دوا ہے اپنے مقررہ میعہ تک مقررہ راستوں کا سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ رات کو آئے اور چاند کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن کو چمکے ستارے اور سیارے رات کو ہی سمان پر یا وہ روشن ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے تو یہ ایک حاکیم اور قدیر ذات کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان تمام کاموں کے پیچھے کوئی ایک ذات ہے جو ان کو اپنے مقررہ وقت پر جب وہ چلا رہی ہے یدبر الحمرہ اور اللہ کی ذات یہ ہے جو تمام کاموں کو تدبیر دیتی ہے کہ کہاں پر اللہ تعالی بارش بس آتا ہے کہاں پر اللہ تعالی دوب دیتا ہے کہیں پر جب وہ موس میں کرمہ ہے کہیں پر موس میں سرمہ ہے کہیں پر اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں اور کہیں پر اللہ تعالی کی زمال کے اسباب دکھائی دے رہے ہیں ان تمام کاموں کو اللہ تعالی ہی تدبیر دے رہا ہے ان تمام چیزوں میں انسان کا کوئی دکھل نہیں ہے بارش کی آنے میں ہواوں کے تیز اور کم چلنے میں اور آنیوں کے آنے میں سمدروں کو جب سمدروں کے اندر لیروں کے اٹھنے میں انسان کی کوئی قدرت نہیں ہے ان تمام کاموں کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے لفصیل آیات یہ تمام چیزیں کھول کر اللہ تعالیٰ تعالیٰ صاحب نے بیان کرتا ہے لَعَلَّقُمْ بِلِقَائِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ ہم نے اس ذات سے ایک دن ضرور ملنا ہے جس ذات میں کائنات کا سارا نظام اپنے دستی قرم میں رکھا ہوا ہے اپنی قدرت اور حقمت کی آیاتیں بینات کے ذکر کرنے کے بعد ان کے دوسرے شبے کی طرف توجہ کرمائی اور انہیں بتایا کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ آسمان اور شمس و کمر اور تمام اجرام فلکی اس کے فرمان کے علام ہیں اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ مرتوں کو خبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور میں پیش کرے گا فرمایا کہ اے کفارِ مقع یہ اپنے دماغ سے بات نکال دو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم کو نہیں اٹھا جائے گا بلکہ بہرحال تم کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے بعد پہلے تو اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عالمِ سماوات کی مثالیں دیں پہلے کہا کہ آسمان پر غیر ستون کے کھڑا ہے اس کے بعد آسمانی اوپر جو اجرامِ فلکی ہیں ستارے ہیں جاند ہے سورج ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اب اس کے بعد اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی قدرت کا اظہار کا فرمایا فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا بے بہا زمین ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے پھیلا کر انسان کے لئے بنائی ہے وجہ علا فیہ رواسیہ اور اس زمین کی پر اللہ تعالیٰ نے بطورِ میک کے پہاڑ گار دی گئے ہیں جب زمین اللہ تعالیٰ نے تخلیف فرمائی تھی تو یہ زمین کردک یا وہ ہرگر کرتی تھی وائبریٹ کرتی تھی زمین تر تراتی تھی اس وقت پہاڑ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جامت کرنے کے لئے زمین کو روکنے کے لئے زمین میں سکون اور سکوت پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پاڑوں کو تخلیف فرمایا فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ گئے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ گار دی گئے وانہاراں اور اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے دریاء پیدا فرمائی ومن کل سمارات اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پھل پیدا کیے جا علا فیہ زوجین سنین اور تمام پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنا دیا یعنی کہ ان کے اندر بھی نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا فرمائے یوشل لیلنہارا اور وہی اللہ کی ذات ہے جو رات کے ساتھ دن کو ڈام دیتی ہے یعنی جب دن ختم ہوتا ہے شام کا وقت آتا ہے تو شام کے ساتھ جب سارے دن کو اللہ تعالیٰ اندھیرے سے ڈام دیتا ہے اور پھر اسی اندھیرے کو دور کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ سورت جب وہ دلو کر کے جب وہ دن کو پیدا فرما لیتا ہے فرمایا اس زمین میں زمین کی تمام قدرتوں میں پہاڑوں میں دریاؤں میں تمام پھلوں میں اور دن رات کے لڑ لڑ کر آنے میں بے شمار نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو قوم تفکر کرتی ہے غروف فکر کرتی ہے ان تمام چیزوں میں وہ جب وہ سوچتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں یا ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی ایک ذات ہے اور جب انسان سوچتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پھلوں میں رس پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے پانی ایک لگتا ہے زمین ایک ہی ہے لیکن اس زمین پر اونے والی فضل ایک کا پھل آور ہے دوسرے کا پھل آور ہے اور ایک اندرقت کی اوپر لگنے والا پھل کسی کا ذائقہ زیادہ میٹا کسی کا ترش اور کسی کا کڑوہ ہے ان تمام فلوں میں جو ذائقے کی تاثیر پیدا کرنے والی ذات ہے وہ انسان کی ذات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں و جناتن اور باغات ہیں من آنابن اموروں کے وزرن اور خیتیاں ہیں و نخیلن اور خجوریں ہیں سنوانن وغیر سنوانن کچھ خجوریں تو ایک تنے سے پوٹنی ہیں اور کچھ خجوریں الگ الگ تنوں سے پوٹنی ہیں جو اس کا بمائن واہدن اور ان تمام چیزوں کو ایک ہی پانی سہراب کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وَنُفَدِّلُوا بَادَحَا عَلَىٰ بَادٍ فِي الْحُقُلِي ہم دیو فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں پر بعض درختوں پر زائقے اور بو کے اعتبار سے کسی درخت کی اوپر لگنے والا پھول وہ خوشبودار ہے اور کسی درخت کی اوپر لگنے والا پھول اس میں اللہ نے خوشبود نہیں رکھی ہے کوئی پھل ایسا ہے جو میٹا ہے تو کوئی پھل ایسا ہے جو ترش ہے اور کوئی پھل ایسا ہے جو ترش ہے وہ پھیکا ہے فرمایا ان تمام کے اندر جو تاثیریں رکھی ہیں وہ اللہ تعالی نے رکھی ہیں اِنَّ فِي ذَلِقَلَا آِيَاتِ لِكُومِ يَاقِلُونَ ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اقل مند قوم کے لئے یہ تمام اجاتے بہینات یہ وہ کفار مکہ کو یہ بات سمجھانے کے لئے کہ اگر تم کو اللہ تعالی کی توحید پر وہ ڈون ہے شک ہے کہ اللہ کی ذات ایک ذات کیسے ہے تو اللہ کی ذات یہ ہے کہ جس نے کائنات کے سارے نظام کو اپنے دست قرم میں رکھا ہوا ہے اور ساری کائنات اس کے زیرے حکم ہے فرمایا ان تمام چیزوں میں وہی بندہ غور و فکر کرے گا جس میں اللہ نے ترہا اقل رکھا ہوگا جو اقل مند ہوگا وہ ضرور سوچے گا اور وہ کبھی بھی گہرے خدا کے سامنے اپنا سارے نہیں جھکائے گا اس آخری آیت میں پانچویں آیت میں اللہ تعالی نے اپنے معبوب کو کہا کہیں میرے پیارے معبوب اگر یہ بندے جب وہ تاثب کی وجہ سے اللہ تعالی کو نہیں مانتے ہیں یا قرآن فعب کو نہیں مانتے ہیں تو ان کا یہ تاثب اتنا بڑا تاجب خیز نہیں ہے جتنا تاجب ان کی اس بات پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعزا کنہ ترابد کہ جب مر جانے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے اعنی لفی خلق انجدید کیا ہم دوبارہ پیدر کیا جائیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے یوم آغرت پر کہ ہم نے اس دنیا میں مقرر وقت پہ آنا ہے اور مقرر وقت پہ جانا ہے اور مر جانے کے بعد ماز ہم نے مٹی کی ڈیر نہیں بن جانا بلکہ عالم برزق میں اللہ تعالی نے ہم کو انام و اکرام بھی دینا ہے یا ہمارے عالم برزق کی ویسے قبر میں عذاب بھی ہونا ہے اور جب قبر کا عالم برزق کا نظام ختم ہوگا سور پھوکا جائے گا قبریں کھول ہی جائے گی تو دوبارہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بلائے جائے گا معاشر کا میدان لگے گا اور اللہ تعالی قیامت والدین ہم سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ہمارے دنیا کے تمام عامال کے بارے میں سوال کرے گا اور جب بندہ ان سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو انعام کی طور پر اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا اور جو خون امتیانات میں فیل ہو جائے گا تو اس کو بطور سرزرش اور بطور سزا اللہ تعالی جہانم میں ڈالے گا تو فرمایا کہ یہ تو مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے لیکن کاور یہ بات سوچ سوچ کر پرشانتے کہ مار جاننے کے بعد بندہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے فرمایا ہے میرے پیارے معبوب و انتہ جب اگر یہ لوگ تاثب کی ویسے اس بات کا انکار کرتے تو یہ بات اتنی تجب والی نہیں ہے جتنا یہ قول ان کا تجب والا ہے کہ مار جاننے کے بعد دوبارہ ہم کیسے زندہ کیا جائیں گے اولا اکداللہ جنہ قاف رب ربیم اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے بس یہی دنیا ہے تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں تم کو اٹھاؤں گا اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں اٹھنا فرمایا کہ یہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی قدروں میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن توق ڈالے گا جہنم کے یہی وہ لوگ ہیں جہنمی ہیں ہم فیہ خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعائے اللہ ہم سب کو اقیدیں توحید پر قیم و دہم فرمائے اللہ فکر آخرت کی دفیق نصیب فرمائے آخرت کی دن کے لئے اللہ تعالیٰ صاحب کو تیاری کرنے کی توفیق دعا فرمائے اپنے معبوب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ صاحب کو قیامت والے دن سرخ روئی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين